السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم انبیاء ومرسلین وعلیٰ وصحب اجمعین اما بعد یہ بہن کا سوال ہے کیا قربانی والے دن روزہ یا فاقہ رہنا مسلمن ہے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے اور پھر قربانی کے فوراں بعد اسی میں سے تھوڑا پکا کر کھایا جائے تو اس سلسلے میں حرد یہ ہے کہ اس کو روزہ نام دینا یا فاقہ نام دینا یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں عید العزہہ میں سنت یہ ہے کہ انسان بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ جائے اور عیدگاہ سے لوٹ کر کھائے اگر قربانی ہے تو قربانی کے گوش سے کھانے کا آغاز کریں اور اگر عید الفطر ہے عید الفطر میں رمضان کی عید عید الفطر میں طاق عدد میں خجور کھا کر عیدگاہ جانا یہ سنت ہے عید العزہہ میں بغیر کچھ کھائے یہ یہ دگاہ جانا سنت ہے جیسے اس سلسلے میں حضرت انف رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے مسند حمد اور بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہنا نبی اس لئے لَا يَغْدُوْ يَوْمُ الْفِطْرِ حَتَّى يَاكُلَ تَمْرَاتٍ وَيَاكُلُهُنَّ وِتْرَا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر میں اس وقت تک گھر سے نکل کر عیدگاہ نہیں جاتے جب تک کہ خجور نہ کھا لیں اور طاق عدد میں خجوروں کو آپ کھاتے تھے ایک یا تین اس طرح سے کھا کے پھر عیدگاہ جاتے تھے اور جو ہے عید الفطر عید الازحا کے اس سلسلے میں ترمزی ابن ماجا مسند احمد وغیرہ کی جو روایت ہے اس میں ہے ابو ریدہ رضی اللہ تعالی انہوں سے اکانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَا يَغْدُوْ يَوْمُ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلَا يَأْكُلُ يُوْمَ الْعَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَا کہ جو ہے رحمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر میں بغیر کھائے نہیں نکلتے تھے عیدگاہ کے لئے اور عید الازحا میں بغیر کھائے عیدگاہ جاتے تھے لوٹ کر آ کر کھاتے تھے اور ہے فَيَأْكُلُ مِنْ عُضْحِيَتِهِ اور کھانے کا آغاز اپنی قربانی سے کرتے تھے یعنی قربانی کرتے پھر اس کا گوشت پکواتے اور کھاتے تھے کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے روز کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور روزہ نہیں پس یہ سنت ہے کہ انسان بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ جائے اور فِي عیدگاہ سے واپس آ کر اگر قربانی ہے تو قربانی سے کھانے کا آغاز کرے قربانی نہیں ہے تو آ کر کے جو اللہ تعالی نے معصر کیا ہے وہ کھا بھی سکتے ہیں وہ کھا بھی سکتے ہیں جائے وصل اللہ علیہ نبی علیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وصل اللہ